یہ جی یہ سامنے والی مین روڈ ہے اور بالکل اس کے سامنے یہ آٹل ہے اور یہ اس کے ساتھ آگی جائیں تو یہ گیس ٹاؤس ہے اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو لیپا ویلی کے تمام گیس ٹاؤس کے بارے میں معلومات دوں گا اور ہٹیاں بالا سے لے کر لیپا ویلی تک جو بھی ہوتلز ویرا اور گیس ٹاؤس ہیں ان کے بارے میں ان کے رینٹ کے بارے میں معلومات دوں گا تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے جی ہٹیاں بالا کا بازار اور یہاں سے تقریباً ایک کلومیٹر آگے نکل کر راستہ جاتا ہے لیپا کی طرف یہاں پر بھی کافی بڑا بازار ہے یہاں پر آپ کو ہر ایک چیز مل جائے گی ہر فیسلیٹی یہاں پر موجود ہے اور اس کے علاوہ گیس ٹاؤسز بیرہ بھی موجود ہیں تقریباً سیزن میں آپ کو دو سے تین ہزار میں چار ہزار میں آپ کو یہاں پر روم مل جائے گا اور آف سیزن میں یہاں پر آپ کو جو ہے فیفٹین انڈرڈ اور تھاؤزن کے انڈر انڈر آپ کو یہاں پر جو ہے اس بازار میں روم مل جائے گا ہٹیاں بالا سے آگے لیپا ویلی روڈ پر نکلیں تو سب سے پہلا جو گاؤں آتا ہے وہ لمنیا گاؤں آتا ہے اور یہاں پر بھی تقریباً وہی سیم ریٹ ہے دو تین گیس ٹاؤسز یہاں پر موجود ہیں آپ کو ریایش یہاں پر مل سکتی ہے یہ ہے جی لیپا ویلی کا مین بازار اور یہاں پر جو ہے کافی سارے گیس ٹاؤسز موجود ہیں اس مین بازار میں تقریباً آپ کو آف سیزن میں ایک ہزار میں یہاں پر جو ہے روم مل سکتا ہے اور فیفٹین ہنڈرڈ کے انڈر انڈر آپ کو یہاں پر آف سیزن میں روم مل سکتا ہے اور جب آپ سیزن میں آتے ہیں تو تقریباً تین ہزار چار ہزار اس طرح آپ کو یہاں پر جو ہے روم مل جاتا ہے حرام سے آمدی جسا تین آرہا ہے سبی کے کافی زیادہ ہوگی کیا ہم نے ابھی روم میں آتا ہوں جس سے نگل کر ہوئے نہیں تو کافی زیادہ تردی ہے یہ چیک کریں جی کھانا آگیا ہماریانی اور مطاہر بھائی پانی بھی آگیا یہ دریانی آگیا ہے پھر یہ خلدہ کھائیں گے اس کے بعد خلد کھائیں گے اس کے بعد چاہے ٹین ہی پاڑی جا کر کچھ سردی کم ہوگی اور پھر جلدی سونے آج اور پھر سو بہتر ہمیں خلد ہمیں چھام وارٹر فارپ کی طرف جانا ہے اس کے حرابہ جو ہے ہم اگر ٹائم بچا تو ہم پھر کشمیر وارٹر فارپ کی طرف سے جائیں گے اور پھر اس کے بعد چاہے ہیں اپنے دنوں کی طرح جانے گا صبح اپنے خرم وارٹر فال اور تشکیر وارٹر فال کو دسکورڈ کرتے ہیں اس لئے صبح جلدی جان رہا ہوگا ابھی ہمیں کھانا آیا کھاتے ہیں کام کیل جاتے ہیں یہ جی آپ روم چیک کریں دو سنگل بیٹ پڑے ہوئے یہ ابھی ہم ایک بیٹ پر بیٹھیں اور یہ دوسرا بیٹ یہ نیچے ایک گدہ ڈالا ہوئے اور رضائیاں باہرہ یہاں پر موجود ہیں دو توڑیے بھی سامنے رکھی ہوئے اور اس سائٹ پر اوپر کھڑکی بھی ہے یہاں سے باہر آپ نظارہ بھی کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہاں پر وائ فائے بھی موجود ہے تو گیسٹ ہاؤس کا نام میں آپ کو بتاؤں گا صبح باہر دیکھوں گا ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے تو تقریباً ازار روپے میں ازار روپے میں آپ تھوڑا اور کم کریں گے آپ کچھ سے بھرگیننگ کریں گے تو آٹھ سو ساتھ سو میں بھی شاید آپ کو دے دیں ویسے سیزن میں اگر آئیں گے تو آپ کو دو ہزار تین ہزار اس میں بھی اتنے ریٹ میں یہ جو ہے گیسٹ ہاؤس یہاں پر پڑے گا لیکن آف سیزن میں آئیں گے تو آپ کو ہزار ساتھ سو آٹھ سو میں بھی مل جائے گا یہاں پر یہ جی روم غیرہ اتنا اچھا نہیں ہے یہاں پر جو ہے ایسا ہی روم ملتا ہے کیونکہ کچھا گھر ہوتا ہے لکڑیاں اور چادروں سے مل کر بنایا ہوئے یہ چک کریں یہاں پر یہ بورڈ لگوئے چارجنگ کے لیے اور وای فائی موجود ہے یہاں پر اور رضائیاں بھی اچھی ہیں کافی یہ دیکھیں یہ ہے جی گیسٹ ہاؤس جہاں پر ہم نے رات کو جو ایس ٹیک کی ہے یہ سامنے آپ دیکھیں ابھی صحیح نظر نہیں آرہا نام مجھے پتہ نہیں ہے صحیح اور یہاں پر ہم نے یہ سامنے والے روم نے ہم نے جو اس ٹیک کی ہے رات کو اور تقریبا ہمیں ہزار روپے میں یہ کمرہ پڑھا ہے اور کھانا بھی ہم نے اسی آٹل سے کھا ہے تو اگر آپ بھی یہاں آنا چاہیں تو آپ ان سے جو ہے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میں نیچے نمبر بھی دے دوں گا اور کافی اچھا جو ہے ایسے اس طرح کوئی لگزری ریزارٹ تو یہاں پر نہیں ہے لیکن ریائش کے لئے پھر بھی ٹھیک ہے یہاں پر آپ جو ہے رات گزار سکتے ہیں آرام سے لائٹ ویرا کبھی کوئی ایشیو نہیں ہے اور وای فائی بھی یہاں پر موجود ہے یہ ہے جی یہ سامنے والی مین روڈ ہے اور بالکل اس کے سامنے یہ آٹل ہے اور یہ اس کے ساتھ آگی جائیں تو یہ کیسٹ آؤس ہے اتنا دور بھی نہیں ہے دوننا بھی نہیں پرتا سامنے روڈ یہ مین روڈ یہاں سے آرہی ہے ایک روڈ اوپر کو جا رہی ہے اور ایک لئے والی روڈ آرہی ہے پھر سوڑ پا رہی ہے نیچے جو ہے یہ دکانے ویرا ہم نے رات کو کیسر کوٹ میں سٹیک کیا تھا اور وہاں پر بھی تقریباً کوئی تھوڑے بہت گیسٹ آؤسز ویرا بنی ہوئے تھے اور ایک ازار میں ہمیں روم پڑا تھا ایک رات کیلئے یہ ابھی جس طرح جہاں پر ہم موجود ہیں یہ نو کوٹ گاؤں ہیں اور یہاں پر بھی نیچے دو گیسٹ آؤسز بنی ہوئی ہیں یہ دونوں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ویسے تو بند ہے آؤسزم میں بند ہوتے ہیں لیکن جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ انہیں بھلوا بھی سکتے ہیں اور یہاں پر بھی تقریباً وہی سیم ریٹ ہے جی تو اس ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کر رہا ہوں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹف لگی ہوگی اور اگر یہ ویڈیو پسندہ ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی